اقبال کا پاکستان چہرے پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو عجیب کامبینیشن اچھا کہ چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو تربیت انہوں نے بیٹے کے کی ہے اب وہ فضل کرم اللہ کا نظر آ رہا ہے وہ نظر آنے لگ بھی اور آنسو اس لیے کہ جو دکھ مسلمانوں کی حالت زہر کا اس میں کھیچا گیا تھا شکوا میں وہ اتنا تکلیف دے تھا کہ پوری محفل روئی اس پر ایک ایموشنل سین تھا جائیں تو صحیح اس وقت میں کہ جب ترابلس میں مسلمان مارے جا رہے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ شہید ہو چکی ہے مسلمانوں کے خون اس طرح بہایا جا رہا ہے پوری خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی ہے اور دکھ کے مارے مسلمان بیٹھیں کہ ہم کیا کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں انگریز حکومت غالب ہے جو مسلمانوں کو ہلنے نہیں دے رہی خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی ہے اور اس میں اقبال اللہ تعالیٰ سے رو کر شکوا کرتے ہیں اقبال کے شکوے پر بہت تنگ نظر لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگا دیئے مگر کن لوگوں نے کفر کہ اللہ سے کیسے شکوا کر دی ایسے کیسے بات کر دی دیکھیں ہر انسان اپنے اپنے تعلق کے مطابق اللہ سے بات کرتا ہے وہ کہہ ایک ہلکا سا لطیفہ ہے یہاں پر کہ ایک صاحب اللہ سے کھڑے ہو کر روپیہ پیسہ مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے روپیہ پیسہ بہت سارے دے دے تو کسی نے اس کو تنز کیا کہ اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے روپیہ نہیں مانگنا چاہیے تو اگلے نے کہا کہ تو مانگ ایمان جو تیرے پاس نہیں ہوگا میرے پاس ہے میں روپیہ مانگ رہا ہوں اللہ سے سو ایوری بڈی has a relationship with اللہ سبحانہ و تعالی بعض لوگ اللہ تعالی کے ساتھ عبد معبود کا relationship رکھتے ہیں بعض لوگ عاشق معشوق کا relationship رکھتے ہیں بعض لوگ اس کے ساتھ دوست اور ولی کا relationship رکھتے ہیں بلکہ اور جس کا جو relationship ہو وہ اتنا بے تکلف ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ ایک شخص جس کو اللہ نے فاصلے پر رکھا ہو وہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کو مار پڑے گی اور ایک شخص جس کو اللہ نے قریب کر دیا اور اپنا ولی کہا ہو اور اپنا دوست کہا ہو وہ اللہ سے بے تکلف ہی کرے تو اللہ کو بھی پسند آتی ہے یہ بات اقبال کے خلاف جب لوگوں نے شکوہ پر فتوے دیئے تو پورا ہندوستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا ان لوگوں کی کھچائی کی ان لوگوں کی ایسی تیسی کی جنہوں نے اقبال کے خلاف بات کی تھی اقبال اتنا stretcher ان کا solid مضبوط وہ کون لوگ تھے جو وہ تھے کوئی تنگ نظر مولوی اس زمانے کے جن لوگوں نے اقبال پر کیونکہ اقبال کی بہت بڑی تعداد میں دیکھئے جس طرح اقبال کا اچانک اروج ہوا تھا ہم آگے بات کریں گے اس پر کہ اقبال کے مخالفین کون تھے کیونکہ اقبال کے خلاف ایک میسیف پروپیگنڈا کیا گیا آنے والے وقتوں میں کہ یہ اشتراکی تھے سوشلسٹ تھے ناظی خیالات سے متاثر تھے قادیانی تھے یا یہ شراب پیتے تھے یا برائی بدکاریوں میں تھے ایک خرافات پروپیگنڈا اقبال کے خلاف کیا گیا اور وہی مخالفین کا طبقہ تھا جنہوں نے ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگایا مگر اقبال نے کوئی پرواہ نہیں کی اور اقبال شرارت کرتے تھے بعض وقت جان جان کے چھیڑتے تھے ان لوگوں کو کہ لاؤ اور کرو میرے ساتھ تم یہ اس تمام چیزوں کے باوجود ان کی کمپنی میں آپ مسکراتے رہتے تھے لطیفے مزاق لیک پولنگ جسے کہتے ہیں اور اس تنی خوبصورت کمپنی ان کی ہوتی تھی کہ اپنے شاعری میں اپنی لطافت میں اپنے گفتگو میں بخشتے نہیں تھے کسی کو جو قابو آ جائے اور اس وجہ سے یہ جان جان کے اپنے مخالفین کو چھیڑتے تھے کہ اور میرے ساتھ کرو کہ میں کچھ ان کے ساتھ کروں تاکہ آگے سے یہ جواب نہیں مگر جو ان کے دوست تھے رازدار they all new کہ اقبال کی طبیعتی ہے and they all understood اور الحمدللہ اقبال کے خلاف پروفیگنڈا چلا نہیں انیس ست تیرہ میں جواب شکوا لکھی اگین ام ماسٹر پیس اپیک اور یہ سب کچھ تین سال کے پیریڈ جواب شکوا سے بھی ہزاروں روپے کی آمدنی ہوئی جب انہوں نے شیر پڑھے ہیں مجلس میں جلسوں میں لوگوں نے پیسے دیئے اور imagine کریں گے انہوں نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا سارے روپے جنگ اترابلس میں بھیجا دیئے سارے کے سارے پیسے ترک مسلمانوں کو بھیجوا دیئے جو جہاد میں مصروف تھے یورپینز کے خلاف look at the character my god یعنی it's not easy to say this is easy خود وہ hand to mouth رہ رہے ہیں potential اپنا معلوم ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے آج کے کرنسی میں بات کر رہے ہیں تو کرونا روپے کبھا سکتے ہیں اور ایک ایک تیڈی پائی صدقہ کر دیتے ہیں مجاہدین کی راہ میں تو اسی لیے ہم ساٹھ سال ستر سال اسی سال کے بعد بیٹھ کے سو سال کے بعد بیٹھ کے ان کی باتیں بھی کر رہے ہیں تو this was the اقبال اور ساتھ ساتھ ایک فلسوفکل ڈائمنشن پر وہ اپنی پرشن کتاب پر کام کر رہے تھے اسرار خودی the secrets of the self ہم نے اقبال کی جو مختلف ڈائمنشن آپ کو بتائی تھی ایک طرف جو جیو پولٹکس میں یعنی خلافت عثمانیہ کی جنگوں میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں کو ری آرگنائز کر رہے ہیں ایک طرف فیملی لائف سنبھال رہے ہیں ایک ساتھ اتنا پروفیشن دیکھ رہے ہیں ایک طرف انڈین پولٹکس میں انوالڈ ہیں مسلم لیگ کے ساتھ اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ وقت بھی نکال رہے ہیں کہ ایک انتہائی mystical dimension پہ secrets of the self پہ پرشن میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں he was an incredible man that's multi-dimensional a fascinating man اور یہ جو کتاب ہمارے پاس رکھی ہے جس میں اقبال کو man and destiny کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اقبال was one of those people he was a destiny creator ایسا وجود جو اقبال جب کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں لیکن حقیقتاً اقبال پر یہ شیر صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا امت مسلمہ کو بیسویں صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ملتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا and that gift was علامہ محمد اکبال اتنی ان کی personality کی different dimensions ہیں کہ i mean it fascinates me it is intoxicating intoxicating almost کہ i mean i don't know کہ ہم لوگ کبھی بھی ان ساری dimensions کو کی a b c بھی سمجھ سکیں لیکن through you through his teachings ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب ان dimensions کو سمجھ سکیں اور اقبال کی ان multifaceted جو personality تھی اس کو سمجھیں اور مسلمانوں کے لیے جو وہ درد رکھتے تھے ان کو سمجھیں اور until next time بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ show دیکھا اور حکیم صاحب سے یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملا میرے ساتھ بیٹھ کے اور مجھے جو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے i can't thank him enough like i said before this revolution will be televised